مووی کے سٹارٹ میں ایک بہت بڑا چائنڈ دکھایا جاتا ہے جو میوزک بجا رہا ہوتا ہے پھر ایک دن نامی بچے کو کلاس میں پڑھائی پردہان نہ دینے کی وجہ سے کلاس سے نکال دیا جاتا ہے سیم ویسا ہی اس کے ساتھ والی لڑکی لینہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کلاس کے باہر دونوں دوست بن جاتے ہیں ان کی لائف کافی سیم ہوتی ہے دن کی مدر اور لینہ کے فادر کام کی وجہ سے ان پردہان نہیں دے پاتے اسی لئے وہ دونوں ایک دوسرے کا دھیان رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں وہ ہر کام ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں لڑائی کرنا کھانا پینا سب کچھ ساتھ کرتے ہیں لائف بالکل ٹھیک چل رہی تھی انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی بٹ آخر کب تک ایسا چلتا دن لینہ کے فادر اسے لے کر ایک بڑے ٹاؤن میں شفٹ ہو جاتے ہیں تاں کہ اسے ایک اچھا فیوچر دے سکیں دن اپنی بیسٹ فرینڈ کو جاتے دیکھتا رہ جاتا ہے اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا ٹائم گزرتا ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے وہ پارٹ ٹائم جوب کرتا ہے تاں کہ لینہ کی بردے کے لیے گفت لے سکیں جب وہ اپنی لاس دلیبری کرنے جاتا ہے تو اسے وہاں کوئی گھر نہیں ملتا بلکہ سب کچھ تباہ ملتا ہے پھر ایک گیٹ نظر آتا ہے جس کے دوسری طرف ایک آدمی ملتا ہے اور وہ دن کو ایک ٹی پوٹ دینے لگتا ہے وہ آدمی اتنا زیادہ ویرڈ ہوتا ہے کہ دن ٹی پوٹ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے ان پیسوں سے وہ ایک سوٹ اور لینہ کے لیے ایک گفت لیتا ہے گھر پہنچنے پر دین کا فرینڈ اس کے گھر آ کر دین کا اسائیمنٹ اسے دیتا ہے اور دین کی موم کو پتا چل جاتا ہے کہ دن سکول نہیں جاتا اور وہ بہت گسہ ہوتی ہیں کیونکہ انہیں دین سے بہت امیدیں ہیں ان سب کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے پھر سینز ان آدمیوں پر شفٹ ہوتے ہیں جو ٹی پوٹ کی تلاش میں اس بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں برٹ وہاں انہیں کوئی نہیں ملتا جب رات ہوتی ہے تو دین تیار ہو کے لینہ کی بردے کے لیے جاتا ہے اور وہاں یہ ریویل ہو جاتا ہے کہ لینہ ایک سٹار بن چکی ہے اور وہ بہت رچ ہو گئی ہے لینہ اور دین کے بیچ کونٹیکٹ نہیں ہوتا بٹ پھر دین کو لینہ کا انتظار ہے کہ وہ لینہ سے ملے گا کیونکہ دین ابھی تک اپنے بیسٹ فرینڈز والے پرامیسز کو نہیں بھولا ہے دین لینہ کی پوسٹر کے پاس بیٹھا اس کے بردے کو اکیلا مناتا ہے پھر اچانک اس اولڈ مین کا دیا ہوا ٹی پوٹ ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک ڈرائگن باہر آ جاتا ہے جس کا نام لینگ ہوتا ہے اور لینگ دین کو کہتا ہے کہ وہ ایک میجیکل وش ڈرائگن ہے جو اپنے ماسٹر کی تھری وشز کو پورا کرے گا اس ٹائم اس کا ماسٹر دین ہے اسی لیے وہ کوئی بھی تین وشز کر سکتا ہے پہلے تو دین حیران ہو جاتا ہے بچارے کو اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ان سب باتوں کو حضم کر سکے اور وہ تین آدمی ٹی پوٹ لینے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں دین کو یہ پتہ جلتا ہے کہ اس کے علاوہ لینگ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا دین ان سے بھاگنے لگ جاتا ہے ٹی پوٹ ہاتھ میں پکڑے وہ سوچتا ہے کہ کاش اسے فائٹ کرنی آتی بٹ وہ گبراہت میں وش کا ورڈ یوز کر لیتا ہے ڈرائگن دین کی فرسٹ وش کو پورا کرتا ہے اور دین اچانک ایکسپرٹ کی طرح فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ان کو بہت اچھے سے پیٹتا ہے اور ایک لمبی فائٹ کے بعد اپنی جان چھڑا لیتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان تین آدمیوں کو بھی کسی نے بولا ہے بٹ انہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ اس ٹی پوٹ سے کیا نیکس مارننگ دین کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک وش پوری ہو گئی ہے بٹ دین کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ سیکنڈ وش کیا کرے تب ہی اسے لینہ یاد آتی ہے وہ لینگ کو اپنے ساتھ لے کر لینہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے دین اسے بس میں لے کے جاتا ہے بٹ لینگ زیادہ لوگوں کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور کیب سے لے جانے کو کہتا ہے بٹ دین کیب افورڈ نہیں کر سکتا اسی لیے لینگ پاس کھڑے آدمی کے پیسے چوری کر لیتا ہے پھر یہ دونوں کیب لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں ٹرافک کی وجہ سے ان کا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جس پر دین لینگ کو کنونس کر کے اپنی وش ضائع کیے بغیر فلائی کر کے لینہ کے گھر پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر دین پھر سے وش کرتا ہے کہ وہ پھر سے لینہ کا فرینڈ بن جائے یہ سن کر لینگ کہتا ہے کہ وہ نہ تو کسی کو کسی سے پیار کروا سکتا ہے اور نہ تو کسی کو مار سکتا ہے اور نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے اس کے لیے دین کچھ بھی مانگ لے دین کہتا ہے اسے بس لینہ سے پھر سے دوستی کرنا چاہتا ہے لینگ کہتا ہے کہ وہ فرینڈشپ بھی نہیں کروا سکتا دین لینگ کو اپنی اور لینہ کی سٹوری سناتا ہے بٹ لینگ پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ دین کو کہتا ہے کہ اسے پیسہ اور اپنے کیریئر کو لے کے ایسے وش کرنی چاہیے وہ ایسے بیکار وش کیوں کر رہا ہے دین کچھ نہیں سنتا اور 24 آرز کے لیے رچ ہونے کی وش کرتا ہے تاں کہ وہ لینہ کو پارٹی میں مل کے اسے سب یاد کروا سکے پھر لینگ دین کی وش کو پورا کر دیتا ہے ریڈی ہو کے پارٹی میں جاتا ہے بٹ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ دین کو موقع ہی نہیں ملتا کہ لینہ سے بات کرے پھر لینہ اپنے ڈیٹ کے ساتھ ڈینس کرنے کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی ہے بٹ لینہ کے ڈیٹ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ وہ پارٹی میں نہیں آتے اور لینہ کو سیٹ ہوتا دیکھ دین سے دیکھا نہیں جاتا اور وہ لوگوں کو ڈسٹریک کرنے کے لیے لوگوں کا دہان اپنی طرف لے جاتا ہے لینہ وہاں سے روتی ہوئی نکل جاتی ہے دین لینہ کے پیچھے جاتا ہے تو روم میں اسے روتا ہوا پاتا ہے دین لینہ کے پاس جا کے اسے ہنسلہ دیتا ہے پھر دین کو فیل ہو جاتا ہے کہ لینہ کو تو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے بٹ لینہ اپنی نیو لائف سے خوش نہیں ہوتی وہ اپنے ڈیٹ کو خوش کرنے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے دین سب میں لینہ اپنا بچپن اور خوشیاں قربان کر رہی ہوتی ہے بٹ لینہ کو لگتا ہے اسے کوئی نہیں سمجھتا دین لینہ کو ہنسلہ دے کے اسے نارمل کرتا ہے پھر لینہ کا ورکر آ جاتا ہے اور لینہ کے ڈیٹ اسے ویڈیو کال پر لینہ کو وش کرتے ہیں اور وہی لاکٹ گرف کرتے ہیں جو لینہ کی لاس بردے پر دیا تھا پھر دین مسٹر وینگ کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لینہ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں پھر لینہ کا اسسٹنٹ دین کی طرف کیمرہ کرتا ہے دین کی پرفیکٹ ڈریسنگ دیکھ کر مسٹر وینگ اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں دین چھوٹ بولتا ہے کہ اس کا نام ڈین ہے اور اس کا ریسٹورنٹ کا بزنس ہے یہ دیکھ کر مسٹر وینگ لینہ کو ڈیٹ پہ جانے کو کہتے ہیں یہ سب لینگ کو بتاتا ہے دین بہت خوش ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہوگا لینگ دین کو کہتا ہے تم غلط سوچ رہے ہو دنیا بہت مطلبی ہے اور جب لینہ کو یہ پتا چلے گا کہ تم رچ نہیں ہو وہ تمہیں اسی ٹائم چھوڑ دے گی اور دین کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود بہت اچھا ہوتا ہے اور صاف دل کا ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے پھر لینگ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی انسان تھا لینگ صرف اسی کو عزت دیتی ہے جو امیر ہو اور سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام ہو برڈین لینگ سے ایگری نہیں کرتا اسے لگتا ہے پیار اور دوستی میں پیسوں سے زیادہ پاور ہوتی ہے اس مسٹر وینگ پر شفٹ ہوتے ہیں جس کی کمپنی کے بہت برے حالات ہوتے ہیں اور زیادہ لون لینے کی وجہ سے ان کی کمپنی سیل ہونے والی ہوتی ہے مسٹر وینگ لینہ کو کچھ نہیں بتاتے دین اپنی موم کے آنے سے پہلے گھر آ جاتا ہے اور ایسے شو کرواتا ہے جیسے وہ پڑھ رہا ہے برڈین کی موم سمجھ جاتی ہے کہ کچھ گھڑ پڑ ہے اور وہ پھر سے سوال کرنا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں کے بیچ پھر لڑائی ہو جاتی ہے نیکسٹ دین لینہ کے ساتھ ڈیٹ کے لیے نکلتا ہے پھر وہ تینوں آدمی دین کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں دین ایک بہت ہی مہنگے ہوتل میں پہنچتا ہے جہاں لینہ دین کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے دین کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ لینہ کو کیسے امپریسٹ کرے اسی لئے دین لینگ سے ہیلپ پڑھنے کو کہتا ہے کہ وہ امیروں کی طرح ایکٹ کرنے کو کہتا ہے ان سب میں دین لینہ کے ساتھ روٹ ہو جاتا ہے برڈین سمجھ نہیں پاتا کہ لینہ یہ سب نہیں چاہتی دین کا عجیب حرکتوں کی وجہ سے لینہ دس ہاتھ ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے آدمی وہاں ٹی پورٹ لینے وہاں آ جاتے ہیں دین ان سے لڑتے ہوئے لینہ کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے دین لینہ سے اپنی عجیب بیہیوئر کے لیے معافی مانگتا ہے جس کے بعد دین اور لینہ ان آدمیوں سے لڑنے لگ جاتے ہیں دین اور لینہ ان آدمیوں سے بہت اچھی فائٹ کرتے ہیں اور ٹیم ورک کرتے ہوئے انہیں ہرا کر روف ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں بٹ وہاں بھی ان کے پیچھے آ جاتے ہیں لینگ دین کو اس پہ ٹرسٹ کرنے کو بولتا ہے اور فلائے کرنے کو کہتا ہے دین ایسا ہی کرتا ہے اور لینہ کو لیے وہاں سے اٹھ جاتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے وہ بچپن میں ڈرائگن کائٹ بنا کر انہیں اٹھنے کی کوشش کرتے تھے وہ ان دونوں آدمیوں سے تو بچ جاتے ہیں بٹ دین کے وش کو ٹونٹی فور آرز پورے ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے بٹ یہ دیکھ دین پریشان ہو جاتا ہے کہ لینہ اسے ایسا دیکھ چھوڑ جائے بٹ کچھ الٹا ہو جاتا ہے دین کو کچھ بتانے ہی نہیں پڑتا اور لینہ خود ہی پہچان جاتی ہے کہ وہ دین ہے دین کے ساتھ پرانی اور چھوٹی گلیوں میں جا کے بہت خوش ہوتی ہے دونوں بلکل بچپن کی طرح ہی ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں اور دین لینہ کو لے کے اپنے گھر جاتا ہے جہاں لینہ دین کی موم اور باقی نیبر کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینٹ کرتی ہے لینہ اتنا پیار اور انٹینشن بہت ٹائم بعد ملتا ہے اور یہ اسے بہت خوشی دیتا ہے اور اس کے بعد دین لینہ کو وہاں سے لے جاتا ہے جہاں وہ اس کے پوسٹر کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتا تھا جہاں لینہ کو ٹھنڈ لگتی ہے اور دین اسے اپنی چیکٹ دیتا ہے جہاں دین اصلی ڈیٹ کے لیے پوچھتا ہے بٹ اس سے پہلے لینہ کوئی جواب دیتی اس کے اسسٹنٹ کی کال آ جاتی ہے کوئی شوٹ کے لیے بلاتا ہے اس سے لینہ فینٹیسی سے واپس آ کر ریال ورلڈ میں آ کے دین کی دوستی اور پیار کو ٹھکڑا کے پیسو کو چنتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس سب کی وجہ سے دین کا دل بری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی لاسٹ ویش میں بہت پیسے اور بڑا گھر مانگتا ہے بٹ اس ٹائم لینگ اس کی وش پوری کرنے کے بجائے دین کو سمجھاتا ہے یہ دیکھ کے دین حران ہو جاتا ہے پھر لینگ اسے اپنی سٹوری بتاتا ہے کہ وہ بہت ہی مغرور رولر تھا اسے بس پیسے کی ہی پرواہ تھی اسے لگتا تھا سب کچھ پیسہ ہے اسی لیے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی امیر گھروں میں کر دی اور اس کا بیٹا بھی پیسے کے لیے لڑتا اس دنیا سے چلا گیا آخر میں جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا پھر ہیون نے بھی اس کی انٹری نہیں ہونے دی کہ وہ ابھی اس قابل نہیں جس کی وجہ سے اسے ایک ڈریگن بنا کر ٹی پورٹ میں بند کر کے دنیا میں واپس بھیج دیا کہ شاید وہ سمجھ جائے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اب اسے دین ماسٹر کی وش پوری کرنی تھی دین اس کا آخری ماسٹر ہے وہ ہزار سال سے اس ٹی پورٹ میں قید ہے اسی لیے وہ دین کو جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں اسی طرف پتا چلتا ہے کہ ان آدمیوں کا بوس اور کوئی نہیں لینہ کا ڈیٹ ہے مسٹر وائنگ ہے جو اپنے بزنس کے مسئلوں سے نکلنے کے لیے ٹی پورٹ چاہتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ٹی پورٹ دین کے پاس ہے جس پر وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کے پیچھے نکلتا ہے اور لینہ ان آدمیوں کو پہچان جاتی ہے اور ان کے پیچھے جاتی ہے مسٹر وائنگ دین کو ٹی پورٹ دینے کو کہتے ہیں دین کے نہ کرنے پر ایک آدمی دین پر اٹیک کر دیتا ہے دین اور اس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے پھر ٹی پورٹ مسٹر وانگ پکڑ لیتے ہیں لیکن بٹ وہ آدمی لالچ میں ٹی پورٹ لے کر مسٹر وائنگ کو نیچے پھینک دیتا ہے فرسٹ وش پہ وہ اپنا ہاتھ سونے کا کرواتا ہے اور جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کی ہو جاتی ہے لینہ وہاں پہنچ کے اپنے ڈیٹ کو زکمی دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے دین ٹی پورٹ لینے کے لیے ان کی گاڑی کے پیچھے جاتا ہے گاڑی میں چڑھ کے وہ اس آدمی کے ہاتھ سے بچتے ہوئے اس سے فائٹ کرتا ہے اسی فائٹ میں اس آدمی کا گاڑی پہ ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ گول کی ہو جاتی ہے اور آٹ آف کنٹرول ہو کے پانی میں گر جاتی ہے اور ٹی پورٹ کو دین اور وہ آدمی دونوں پکڑتے ہیں اور وہ آدھا آدھا ہو کے ان دونوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے لینگ تو باہر آ جاتا ہے برد جب تک پورا ٹی پورٹ کسی کے ہاتھ میں نہ ہو لینگ کسی کے بھی وش پوری نہیں کر سکتا جس پر وہ آدمی دین کو دھکا دے دیتا ہے ٹی پورٹ پکڑ لیتا ہے دین کو لینگ دکھنا بند ہو جاتا ہے پھر وہ دین کو پنچ کرنے لگتا ہے لینگ بیچ میں آ جاتا ہے اور خود کو کربان کر دیتا ہے دین اس آدمی کو دھکا مارتا ہے اس کا خود کا ہاتھ اس سے لگ جاتا ہے اور وہ پورا گولڈ کا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے دین لینگ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے برد نہیں کر پاتا لینگ ہیون میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ لائف کا مطلب سمجھ گیا ہے اور ہیون میں انٹر کر سکتا ہے برد لینگ وہاں جانے کے بجائے دین کے پاس واپس جانے کو کہتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اس کو دوست کو اس کی ضرورت ہے لینگ واپس دین کے پاس پہنچ کے اس کی لاسٹ وش کو طور پر لینہ کے ڈیڈ کو ٹھیک کر دیتا ہے لینہ انہیں بتاتی ہے کہ اسے پیسہ یا امیروں والی زندگی نہیں بلکہ اپنے ڈیڈ کے پیار چاہیے مسٹر وائنگ لینہ اور دین مام مل کے ایک بزنس ٹارٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی رہتے ہیں ریسٹورنٹ میں ویسا ہی ٹی پورٹ ملتا ہے جسے رب کرنے پر لینگ باہر آتا ہے اور دین کو لینگ بتاتا ہے کہ اس کی مدد کرنے کے چکر میں اس نے اپنا ہیون کا چانس کھو دیا اور پھر اسے دس ماسٹرز کو سرف کرنا ہے دین یہ جان کے ایموشن ہو جاتا ہے اور لینگ کو ہرک کرتا ہے جس کے بعد اس کا ٹی پورٹ ایک سائیکل پر رکھ دیتا ہے تاکہ اسے اس کا نیو ماسٹر مل سکے اور یہاں مووی ختم ہو جاتی ہے تھینک یو فور ووچنگ